ہلو گاز آج میں بتاؤں گی آپ کو کٹھل بلکل مٹن کی طرح پکانے کے لئے تو یہ دیکھیں ہمیں ایک پین چاہیے پین میں میں نے آئل ڈالا مچڈل ڈالا تھا میں نے آنین فرائے کیا اس میں کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈالا ہے اور ٹاماٹر کو بھی اچھے طریقے سے میں بھون رہی ہوں تھوڑی سی نمک ڈالنے کے بعد اور اسے اچھے سے فرائے کرنے دیکھیں یہ دیکھیں ٹاماٹر ہمارا فرائے ہو گئے بڑھیاں سے اور اس میں میں ہری میچ بیٹ سے سرائز کر کے ڈالا ہے کٹ کر اور اسے بھی فرائے کر رہی ہوں اور اس میں کاسمیری لال مچ پاودر ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا یہ دیکھیں اچھے سے کلر گیا اس میں اور یہ کھوٹے ہوئے ادرک لہسن ڈالے ہیں میں نے اوکھری میں پیٹ نہیں بنایا میں نے کھوٹے ہوئے ڈالے اور یہ مکس مسالے ڈالے ہیں سارے مکس مسالے اس میں تھے اسے بھی ڈال دیا میں نے اور اسے بھی بھون کر تھوڑا اسے پانی ڈالی ہوں میں اس میں تاکہ یہ اچھے سے اوبال آئے اور جب میں اس میں کٹھل ڈالوں گی تو سارا کٹھل کا ٹکڑا اس میں ڈوب جائے اچھے سے اور دیکھیں یہ میں نے کٹھل کو ڈال دیا ہے کٹھل کو اوبال کر کٹ کر رکھا تھا میں نے اسے میں نے کٹھل کو ڈال دیا اس میں پورے کٹھل کے پیسے میں اس گریبے میں ڈوب گئے ہیں تاکہ آپ جرب ہو سکے وہ مسائلے جو مسائلوں کا فیور ہے سارے مسائلوں میں ڈوب گئے ہیں کٹھل کے پیسے اسے میں نے دھاک کے پانچ منٹ رکھا تھا اور یہ دیکھیں ہماری کٹھل بلکل کمپلیٹ ہو گئے خوزبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس میں میں نے گرم مسائلہ پاورٹر ڈالا اوپر سے اور اس کی خوزبو مٹن کی طرح آ رہی ہے آپ چاہو تو اس کو تھوڑی سے سکھا سکتے ہو یہ تھنڈا ہو کے ڈرائی ہو جائے گا